اشارت دین کا ہے مرکز صدیق دینے چینل السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں شکر کی فضیلت کی مطالق عرض کروں گا اور کے ساتھ میں سنے لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائی ویڈیو کو لائک کرنے گھنٹی کو ضرور تباتے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے بروقت و آسانی آپ کو دستیاب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی کریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ صدق اللہ العزیم سامعین انسانوں کے اوپر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو ناممکن شمار نہیں کر سکتے لہذا ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر غزار رہنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور جس وقت جو بھی نعمت میسر ہو اسی وقت اللہ کا ہم شکر ادا کریں یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری چیز ہے فرمایا محسین انسانیت تاجدار مدینہ محبوب رب العالمین امام الانبیاء فخر دعالم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ اس کی حلال نعمتوں میں سے خوب کھائے پیئے اور اس پر اللہ کی تعریف کریں اس کا شکر ادا کریں اور فرمایا کہ شکر کرنے والے بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے اور ایک جگہ پر فرمایا محسین انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو چار چیزیں مد گئی سمجھ لو اسے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں مد گئی ذکر کرنے والی زبان صبر کرنے والا جسم نیک اور فرمابردار بیوی اور شکر کرنے والا دل اور ایک گذر کا قول یوں ہے کہ جس کے پاس دنیا کی زیادہ نعمتیں ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف زیادہ کیا کریں اور جو شخص بیماری اور مصیبت میں گرفتار ہو اسے چاہیے کہ استغفار کی کسرت کریں اور تنگ دست اور غریب شخص کو چاہیے کہ وہ کسرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پہا کریں اس لیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ جس کے اندر دو باتیں ہوں گی وہ صابر اور شاکر بندہ شمار ہوگا جو کہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے دین اور آخرت کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے عالی اور افضل کو دیکھیں تاکہ اور زیادہ اچھے عمال کا شوق پیدا ہو دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر اور کمزور پر نظر کریں تاکہ اور زیادہ شکر کی طرف رغبت ہو سیدنا حضرت سلمان علیہ السلام سواری پر کہیں جا رہے تھے کسی شخص نے کہا یا نبی اللہ آپ کو اللہ نے وہ نعمت عدا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی کو نہ ملی حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو چار چیزیں مل گئی سمجھ لو کہ اس کو تمام نعمتیں مل گئی اول ظاہر اور باطن میں اللہ کا خوف دوسرے مالداری اور غربت میں میانہ روی اعتدال تیسرے دوستی دشمنی خوشی اور غصے میں انصاف اور چوتیے کے تنگ دستی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں اللہ کی تعریف اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں آمین سامین ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ہم اللہ کا ہر وقت شکریہ آدھا کرتے رہیں ہم اگر شکر آدھا کریں گے تو دونوں جہاں میں ہمیں اس کا فائدہ ہوگا دنیا کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس نعمت کے اندر زیادتی فرماتے رہیں گے اور آخرت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی شکر کرنے والے کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں اور اپنی نعمتوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ ہر وقت شکر آدھا کرنے کی توفیق بخش ہے آمین سامین صدقہ جاریہ کا ثواب کر آپ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اسی وقت اپنے متعلقین کے پاس بھیج دیں یعنی شیئر کر دیں اللہ آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب دیں گے انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ